ہماری ماں باپ ہماری دادہ دادی ہماری پروجھ ہماری بڑے دعا کرتے پھر ہم دنیا میں آتے ہیں یا حج کے لئے لوگ جاتے ہیں دعا کرواتے ہیں آپ وہاں جا کر دعا کرنا اللہ مجھے کوئی بیٹا دے دے کوئی بیٹی دے دے دنیا والے دعا کرنے کے بعد ہم دنیا میں آتے ہیں اللہ کے نبی کے لئے کس نے دعا کیا تھا ہمارے ماں باپ ہمارے لئے دعا کرتے پھر ہم دنیا میں آتے ہیں مسلح بچا بچا کر شادی کے بعد ہر نوجوان دعا کرتا اللہ بچہ دے دے بچی دے دے پھر اللہ تعالی گلشن اور گلاب کی طرح پھول دیتا ہے ہمارے نبی کے لئے دعا کرنے والے اور کوئی نہیں تھے جو تمام انسانوں کے باپ حضرت ابراہیم تھے ابراہیم نے دعا کیا کیا دعا ربنا و بعصفیہم رسولا اے اللہ تو میری خاندان میں ایک ایسے رسول بیچ جو انسانوں کو انسان بنا سکے اللہ کے میسیج پہنچا سکے اور دلوں کے اندر جو کینا کپٹ برائیہ خرابیہ تھی وہ تمام چیزوں کو نکال کر دل کو آئینے کی طرف صاف کر سکے میٹی باتیں حکمت کی باتیں اقل مندی کی باتیں دانش مندی کی باتیں وہ لوگوں کو پڑھا سکے ایسے رسول بیچ دے ابراہیم نے دعا کیا دنیا کے اندر جتنے انبیاء کرام آئے تقریباً قرآن کریم کے اندر چھبیس یا ستائیس انبیاء کرام کا تذکرہ ہے ٹونٹی سکس یا سیون ہوں اور ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں حدیثوں میں ملتا ہے یا اتحاس کی کتابوں میں ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہر نبیوں کو ایک الگ الگ معجزہ دیے یعنی ایسی گن اور ایسی ہنر دیے جو کوئی دوسرا لا نہیں سکتا جیسا کہ موسیٰ کو اللہ نے ایک لاتی دی ڈنڈا جب وہ ڈنڈا چھوڑ دیتے تو وہ ساب بن جاتا اس لاتی کے ذریعے جب سمندر پہ مارے تو بارہ راستہ اللہ نے نکال دیے اسی طرح موسیٰ کو اللہ نے ایک معجزہ دی ہاتھ کی اگر وہ بگل میں دبا دیتے جب اس کو نکالتے ہیں تو بلکل چمکدار بن جاتا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اگر وہ مردہ مردہ آدمی ڈیڑھ آدمی کے سامنے پھوک مار دے اس طرح تو اس کو زندہ کر دیتے ہیں اگر کوئی نابی نہ ہو آنکھوں سے نہ دیکھیں اندہ ہو درود پڑھئے صل اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہ و اصحابہ وسلم بس مختصر دس پندرہ منٹ میں میں بات ختم کر رہا ہوں سنی آپ کھڑکیاں بند کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبیوں کو کچھ نہ کچھ نعمتیں اور معجزات دیئے لیکن نبی دنیا سے جانے کے بعد یا دانے کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان تمام معجزات کو واپس لے لئے موسیٰ علیہ سلام چلے گئے یعنی ان کا لاتی کا جو کرشمہ ہے وہ بھی ختم ہو گیا عیسیٰ علیہ سلام چلے گئے وہ جو کرشمہ تھا وہ معجزہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا بلکہ بعض نبی دنیا کے اندر رہتے وقت زندہ ہے اس سے پہلے بھی اللہ نے وہ نعمتیں لے لی جیسا کہ صالح علیہ سلام کو اللہ نے ایک اٹھنی دی صالح علیہ سلام زندہ تھے لیکن اللہ نے اس اٹھنی کو اٹھا لی ہے لیکن ہزاروں لاکھوں کڑوروں درود سلام ہوں ہمارے اس نبی پر جو تمام کائنات کے لئے رحمت بن کر آئے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو انگینت نعمتیں دی انگینت معجزہ دی بلکہ یوں اگر کہلو تو غلط بھی نہیں ہوگا تمام نبیوں کے اندر جو خوبیہ تھی وہ تمام خوبیہ اللہ تعالیٰ نے محمد کے اندر سما دیئے تمام خوبیہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھوں کے ذریعے نابینا کو بنا کر دیا تو میرے نبی نے انگلی کے اشارے کے ذریعے چاند کو دو ٹکڑے کر کے بھی دکھائے اگر موسیٰ علیہ السلام لکڑی کو پتر پہ مار کر پانی اگر نکال سکتے تو میرے نبی خوشک کوئے میں جس میں پانی نہیں گڑے میں جہاں پانی نہیں اپنی ہاتھ مبارک رکھے یا تیر مبارک رکھے تو ان سوکے ہوئے کوئوں ایک گلاس دودھ تھی اور دیئے اللہ کی رسول کو پینے کے لئے لیکن تھے وہاں بہت سارے اللہ کے نبی نے فرمایا سب کو پلاو سب کو پلایا گیا پھر بھی دودھ جیسا کہ ایسا جو کی تو دودھ رہا تو میرے عزید نبی کے تمام معجزات میں سب سے بڑی دو معجزہ ہے جو آج تک باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک وہ باقی رہے گی وہ دونوں کے رشمہ کیا ہے ایک ہے قرآن اور ایک ہے نبی کی پبت الفاظ بھاشا زبانی جن کو ہم احادیث نبویہ کہتے ہیں قیامت تک باقی رہے گی تو میں یہ کہہ رہا تھا جب کسی امیر باپ کا اگر باپ کے بیٹی کی اگر شادی ہو تو شادی سے پہلے وہ باپ بہت ساری انتظامات کرتا ہے فرنیچر اس انداز میں بناتا ہے باپ امیر باپ مالدار باپ کہ محلے میں سماج میں مارکٹ میں اس جیسا فرنیچر نہ ملے بلکل عجوبہ جو ایلیریس اس طرح بناتا ہے کہ سماج میں اس طرح کی نہ ملے انوکہ ہوتا ہے انمول ہوتا ہے کہ سماج میں ایسا نہ ملے اللہ تعالی نے بھی نبی کو انمول بنایا انوکہ بنایا نبی جیسا اللہ نے کسی کو نہیں بنایا سبحان اللہ نبی جیسا کسی کو نہیں بنایا ہماری ماں باپ ہماری دادا دادی ہماری پروچ ہماری بڑے دعا کرتے پھر ہم دنیا میں آتے ہیں یا حج کے لئے لوگ جاتے ہیں دعا کرواتے آپ وہاں جا کر دعا کرنا اللہ مجھے کوئی بیٹا دے 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 دنیا والے دعا کرنے کے بعد ہم دنیا میں آتے ہے مسلح بچا بچا کر شادی کے بعد ہر نوجوان دعا کرتا اللہ بچہ دے دے بچی دے دے پھر اللہ گلشن اور گلاب کی طرح پھول دیتا ہے اللہ ہمارے نبی کے لئے دعا کرنے والے اور کوئی نہیں تھے جو تمام انسانوں کے باپ حضرت ابراہیم تھے ابراہیم نے دعا کیا دعا ربنا وَبَعَسْفِهِمْ رَسُولًا اے اللہ تو میرے خاندان میں ایک ایسے رسول بیچ جو انسانوں کو انسان بنا سکے اللہ کے میسج پہنچا سکے اور دلوں کے اندر جو کینا کپٹ برائی خرابی ہتی وہ تمام چیزوں کو نکال کر دل کو آئینے کی طرف صاف کر سکے میٹی باتیں حکمت کی باتیں اقل مندی کی باتیں دانش مندی کی باتیں وہ لوگوں کو پڑھا سکے ایسے رسول بیج دے ابراہیم نے دعا کیا تو اللہ نے وہ دعا قبول کر لی ابراہیم نے دو دعا کیے علیہ السلام دو دعا اور دونوں کو اللہ نے قبول کر لیا ایک دعا کیے تو اللہ تعالیٰ نے کوسر والے کو دیا اور دوسری دعا کیے تو اللہ نے زمزم والے کو دیا ایک دعا کی بدولد اللہ نے اسماعیل دیا اسماعیل کی برکت ہی سے تو زمزم آیا اور ایک دعا کیے تو اللہ تعالیٰ نے رسول علیہ سلام کو دیا دو زمزم والے ملے